گلیلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کل ایمان کے باپ کا تذکرہ سبحان اللہ نہیں چلو میں پانچ منٹ میں نے کہا نہ زیادہ نہیں لگا ہوں سبحان اللہ سمجھنا درہا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی 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 اب وہ ایک علی جب کائنات میں آیا ہے نا ساری کائنات کو پتا ہے اس کی محبت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی شان و شوقت کیا ہے کوئی چیز دھتی چھپی نہیں ہے چودویں صدی گزر گئی پندویں صدی آگئی لوگ کہتے ہیں کعبے کو اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا یا علی کو شرف بخشا یاد رکھنا یہ شرف مولا کائنات کا نہیں تھا کہ وہ کعبے میں آیا کعبے کو شرف ملا کہ اس میں علی آیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس لیے کہ توافع کعبہ کرتے کرتے نبیوں کے تاجدار نے فرمایا تھا اے کعبہ تیری شان و شوقت بجا تیری عزت بجا تیری حرمت بجا مگر سلے ایک مومن کی عزت تجھ سے کہیں پاڑ کر ہے عام مومن کی عزت اس کعبے سے بڑھ کر ہے تو علی تو مومنوں کا بھی واہ واہ سبحانہ اچھا تھوڑا سا ایک تین تین دن دعایات میں آتے ہیں تین دن تک ماں بیٹا رب کے دسترخان پہ رہے تین دن کے بعد جب اندر سے باہت تشریف لائے ہیں تو چچی بھاگ کا اپنا آقا کی خدمت میں عرض کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن ہو گئے تیرا بھائی علی آیا ہے اس نے اپنی آنکھ نہیں کھولی ڈرتی ہوں کہیں آنکھیں بند نہ رہ جائیں آپ فرماتی ہیں چچی علی کو میرے پاس لا جو ہی علی اپنے بھائی کی گودی میں آیا گودی میں مرتضی ہے گودی مصطفیٰ کی ہے اب مرتضیٰ نے مصطفیٰ کی طرف آنے سے مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی طرف جانے سے تاریخ بتاتی ہے دونوں ایک دوسرے کی طرف آئے ہیں میرے آقا نے گودی میں پکڑا ہے جو ہی لمسے مصطفیٰ ملا علی نے آنکھیں کھولی علی نے آنکھیں کھولی اس کائنات میں آ کر سب سے پہلے علی نے دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں حدیث تو بتاتی ہیں ماں کو دیکھنا بھی عبادت ہے باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے لوگ کہتے ہیں فلان تیر بھی عبادت فلان عبادت فلان عبادت مگر کائنات میں کوئی ایک نہیں دو نہیں ہزار بار کعبہ 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 ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت نہیں ہوتی عبادت نہیں ہوتی مگر جب علی علی کہے سبحان اللہ یہ علی جب گودی میں آیا ہے اس نے آنکھ کھولی ہے اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا تفسیر عرفائی میں آیا ہے میرے آقا نے پوچھا علی سنا علی سنا تفسیر عرفائی بھولنا جانا علی سنا علی مصطفیٰ سے گویا ہو کے کہتا ہے آقا سناؤں قرآن یہ پہلا جملہ تھا آج دونوں ملے ہیں گودی ہے علی سنا علی زبان سے گویا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ تو رات سناؤں ضبور سناؤں انجیل سناؤں کہ قرآن سناؤں سبحان اللہ سبحان اللہ بابا لوگ حیران ہیں لوگ حیران ہیں یہ کیا ہوا کیسے ہوا تین دن کا علی کیسے بولا میں نے کہا قرآن کہتا ہے تین دن کا کوئی اور بھی بولا تھا وہ تو موجزہ مان لیتے ہو کہ وہ بولا تھا بھئی جس نبی کے اشارے پہ درخت جڑوں سے اکھڑ کے قطعوں میں آئے جس کے اشاروں سے ابو جہل کے ہاتھوں میں گم کر گم میں پڑے ارے جو نبی اتنے موجزات والا ہے کہ لہا جب جو کرے سوکھا خجور کا تنہ بولے ارے دیکھ تو سہی گودی بھی مصطفیٰ کی بولنا بھی مرتضا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہم آقا کی اس حدیث کو جب میرے اس بھائی نے بیان کی تھی اے علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں کر سکتا یہ جو کسوٹی ہمیں مل گئی شہابہ ردوان اللہ اجمائین بیان کرتے ہیں کننا لنارف المنافقین بی بغض ہمالی جن ہم نے مومن اور منافق میں اگر پہچان کرنی ہوتی ہم علی کا نام لیتے ہیں جو چیرہ کھل جاتا ہم کہتے ہیں پکا مومن ہے نارے ہیداری نارے ہیداری اب یہاں ایک محبت سے بات کہنے کے لیے اب الویدہ میری تو گفتگو ختم ہو گئی مگر میں نے حکم کو مانتے ہوئے چونکہ میں نے کہا تھوڑا سا بیان یہ بھی پانچ منٹ کا ہو جائے صرف پیک کی بات کر کے جا رہا ہوں دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی ذہنوں میں کبھی حق کی قدورت ہی نہ ہوتی کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے دوزق کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی ہم اور آپ سنی شیعہ دوبندی اہل عدیس آج بھی جمع ہو جائیں تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی محبت کی قسم ترازو دیکھو درمیانی مٹھی مصطفیہ ہے دائیں پلڑے میں اہل بیت ہیں بائے میں صحابہ ہے اگر محبت رکھو گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا یہاں بھی اور وہاں بھی آؤ آج کے بعد بے وضو رہنہ ہی چھو دو بے شک سبحان میں نے کیا کہا اچھا کوئی چیز تو نہیں مانگ لی موہ اپنا دھونا ہے یا میرا اپنا کوئی بندہ بھی صبح بغیر مو دھوئے باہر نہیں نکلتا یہاں تک بازو دھولے آؤ دھولے دوستو جب با وضو رہتا ہے اب بھی جس کا وضو نہیں وضو کر کے سو جائے ملاد والے کا فرمان ہے جو بندہ با وضو سو جاتا ہے فرشتے ساری رات اس کے نام عامال میں نیکیاں ہی نیکیاں دکھتے رہتے اگر سوئے ہوئے پہ یہ عالم ہے تو جاگے ہوئے کا کیا عالم ہے گھر سے نکلنے سے پہلے با وضو ہو جایا کرو پھر دل اور دماغ سب طرح تازہ رہیں گے حد کار وز دل یار زندہ صبح باقی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما رہینا اللہ 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 اللہ